موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مغدے میں آئیے بڑھتے ہیں مصید خبروں کی جانب بودن میں کل جماعتی علماء کمیٹی کی جانب سے ڈگری کالج گرانڈ پر منخد کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس میں مفتی محمد خاسمی نے کہا کہ بودن میں جاری زنجیری بھوکھرتال کو آج تیسوے دن روکا جا رہا ہے کیونکہ دیلی کے حالات کو دیکھتے ہوئے بودن اے سی پی راگھویندرا نے کمیٹی ارکان کو طلب کرتے ہوئے اس ہرٹال کو کچھ یوم کے لیے مسترد کرنے کی اپیل کی تھی اسی لیے بودن شہر میں امن و امان کی برخاراری کے لیے زنجیری بھوکھرتال کو عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ریاستی وزیر کوپولہ ایشور نے بودھن بی سی ایسی ہوسٹل کا اچانک دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اس موقع پر طلبہ و طالبات سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تعلیم پر خاص توجہ مرکوز کرنے کی تلخین کی انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت طلبہ کو تعلیم کے حصول کے لیے ممکنہ اخدامات کر رہی ہے اور کئی کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے انہوں نے اس موقع پر ہوسٹل کے آہاتے میں شجرکاری کرتے ہوئے پودے بھی لگائے اس موقع پر ان کے حمراہ آر ڈیو بودھن، بلدیا چیر پرسن، پدما، شرط ریڈی، ایم پی پی، مخامی مجلس خائدین کے علاوات دیگر موجود تھے تلگو فلموں کے مشہور اداکار اور سابق مرکزی وزیر چرن جیوی کی حیدرباد کے جوبلی ہلس میں واقع مکان کے سامنے پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا امراوتی کو ہی دار الحکومت کے طور پر برخرار رکھنے امراوتی جیسی کے لیٹوں کی جانب سے محاصرے کی اطلاع پر پولیس کی جانب سے بھاری بندوبست کیا گیا تھا تاہم جیسی نے واضح کر دیا کہ اس نے چرن جیوی کے مکان کے محاصرے کی کوئی بھی اپیل نہیں کی ہے چارمینار کے دامن میں واقع بی ایسنل آفیس کے خریب موجود برخی ٹرانسفارمر کے پاس کچھرے کے امبار میں آج دوپہر اچانک آگ لگنے سے برخی دار جل گئے اور علاقے میں برخی مزدود ہو گئی آگ کو دیکھ کر مخامی لوگوں نے فائر برگیٹ اور مخامی کورپوریٹر کو اس بات کی تیلا دی جس پر فائر برگیٹ کے عملے نے مخام وانداد پر آگ پر خابو پالیا وہیں پتھرگٹی کورپوریٹر سویل خادری نے بھی وہاں پہنچ کر حالت کا جائزہ لیا اور کچھرے کی نکاسی کے لیے بروقت انتظامات کرنے کی بلدی عدداروں کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ محکم برخی کے بھی عددار یہاں پہنچ گئے اور جل ہی برخی بحال کر دی جائے گی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو اسکولز کالیجز ہے وہاں پر اور جو ہسپیٹلز ہے وہاں پر سردار محل یا بیسینل کا آفیس ہے یہاں پر میں کوشش یہ کر رہا ہوں ہمارے ایومو صاحب آپ سے میں گزارش بھی یہ کر رہا ہوں کہ آپ فیلڈ پہ آ رہے ہیں مگر آپ کے جو مہتیت جو دوسرے آفیسرز ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے ہیں سر اس کی وجہ سے یہاں دیکھیں اتنی بڑی آگ لگ گئی یہاں پر الحمدللہ امیڈیٹ آگ کو خابو پالیا گیا ہے میں پھر ایک مرتبہ زونل کمیسٹر صاحب سے اور ہمارے ایومو سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر آپ لفٹنگ برابر کرئے یہ ایک چھوٹا حادثہ تھا ہم آنے والے دنوں میں کوئی حادثہ نہ ہونے دیں میں آپ کے چینل کے ذریعے میں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی کچھ مسائل ہے تو آپ ہم سے رب پیدا کرئے ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں ٹھر کے مسائل کوئل کریں ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلہ وغربت کے تانڈور شہر میں واقعہ ویلیم سکول کے پاس مشن بھاگے دے تک کہ پانی کے پائپ میں لیکیج کی وجہ سے پانی بہر آئے مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کئی بار متعلقہ اتداروں کو اطلاع دی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب یہاں لاری ڈرائیور پانی میں اپنے کپڑے دھو رہے ہیں جبکہ علاقے کی عوام کو اس ناخص پائپ سے پینے کا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے مخامی عوام نے متعلقہ اتداروں کو اس جانب توجہ دینے کی اپیل کی ہے مولانا عبوالکلام آزاد انگلیش میڈیم سکول کامر ایڈی میں سائنس فیر کا انخان عمل میں لائے گیا جس میں سکولی طلبہ نے حصہ لیتے ہوئے مختلف سائنسی پروجیکٹ سے تیار کرتے ہوئے پیش کیے اس موقع پر مخامی رکنے بل دیا وارڈ نمبر 48 سید انور احمد وارڈ نمبر 49 رکنے بل دیا کانگریس رویندر گارڈ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے سائنسی پروجیکٹ کا مشاہدہ کیا اور طلبہ و طالبات کی ستائش کی جبکہ سکول انتظامیہ سید محسود علی اور فق خدیر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اس موقع پر محمد عطیق اور سید صدیق علی کے علاوات دیگر موجود تھے علی جانب عمد عدی شبیل صاحب کے ہاتھوں میں امی انگلی شوڑنیل سکول کا اقتطا عمل میں آیا آج اس اسکول کے میننے جنہوں نے اس وارڈ کے توسر جناب رویندر زور صاحب کو اور مجھے یہاں پر سائنس پیر پروگرام بچتے ہوئے اور دیکھئے الحمدللہ میں نے جو ہم نے جو پہلی پس کلاس سے سکس کلاس کے بچوں سائنس پیر کے متعلق یعنی کس طرح سے اکسیجن یا جھاڑوں سے کیا پیدے ہیں پانی کے گھروں میں ہم پانی کا ہے ہم ہوتے ہیں یہ بچوں کو یہاں کے اساتے جانے ٹیچرز نے بچوں کے پیچھے اس دنی محنت کی ہے کیونکہ بچوں کو دے میں سے ہمیں بچے دے بلکل محسوم ہیں انکی آواز بھی بہت کم ہے لیکن وہ جتنے بھی سائنس پیر پروگرام بٹے رو انگرد یہ سکتے ہوئے پیلے چالا بہت یہ سکتے ہوئے سکتے ہوئے انکہ بہت کم ہے سکتے ہوئے سکتے ہوئے سکتے ہوئے اور کالج ٹوڈنٹس کے لیے پانچ روزہ ونٹر پروگرام منقض کیا جس میں اسلامک سٹڈیز کے مطالق معلومات فرہام کی گئی اس کورس کی تکمیل پر آج منقض کیا گیا جس میں دھائی سو سٹوڈنٹس کو سرٹیفیکیٹس اتا کیے گئے اس پروگرام میں اردو اکیڈمی کے چیئرمن رحم الدین انساری تامیر ملت کے صدر سید جلیل احمد میسکو کے صدر ڈاکٹر غوث مہیددین علی اور دیگر نے شرکت کی بادیازہ میسکو کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر فخر الدین نے میڈیا کو اس پروگرام کی تفصیل بدائی میسکو اور انسٹیٹیوٹ آب اوبجیکٹیو سٹڈیز نیو دیلی پچھلے پانچ دن سے گلٹر پروگرام اسلامک سٹڈیز کا سکول اور کالیڈ کے سٹوڈنٹس کے لیے منقض کیا ہے پچیس فیوری کو اس کا افتتح ہوا جس میں دھائی سوز کے قریب بچے شرکت کی ان بچوں کو ستہویس مختلف ٹاپکس اسلام اور دینیات کے بارے میں مختلف ایکسپرٹ سپیکرز کے ذریعے معلومات دیئے گئے ہیں خاص طور سے یہ پروگرام اس لئے منقض کیا گیا کہ یہ نوجوان بچوں کو اسلام اور دین کے بارے میں مکمل معلومات دیئے جائیں الحمدللہ اس پروگرام کا افتتح جناب پروفیسر مصطفی شریف صاحب نے افتتح کی دلی سے پروفیسر اسینہ ہاشیہ جو ڈپٹی سیکریٹری انسٹیوٹ آف اوبجیکٹیو سٹیڈیز کی انہوں نے شرکت کی آج ویلیڈیٹری فنکشن میں جناب سید جلیل احمد صاحب جو پریسرینٹ تعمیر ملت ہے جناب محمد رحمد دین انساری صاحب چیئرمن اردو اکاڈمی اسمانیو یونیورسٹی میں آج سٹوڈنٹ پارلیمنٹ پروگرام کا عمل ملایا گیا جس میں ہوئیو ریجسٹرار گوپال ریڈی نے مہمان خصوصی کی حصیت سے شرکت کی اس موقع پر سٹوڈنٹس نے الیکشن خواتین ریزارویشن پرائیویٹ یونیورسٹی جو ایسے بل پیش کرتے ہوئے مباحث میں سالیاں اس پروگرام میں آرٹس اینڈ سائنس کالیج کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی گھٹکے سر پوچھارا مونسپالٹی میں واقعے اسماعیل خان گھڑا میں ایک سکول بس کی ٹکت سے دو سالہ لڑکا برسر موخہ ہی فوت ہو گیا تفصیلات کے مطابق شانتی نکیتن سکول کی بس نے نوہ درگا علاقے میں ایک معصوم لڑکے کو ٹکر دے دی جس وجہ سے دو سالہ لڑکا مہش برسر موخہ ہی ہلاک ہو گیا پولیس نے ایک تیز درچ کرتے وہ تحقیقات کا آخاص کر دیا لڑکے کی موت سے اس کے گھر میں ماتم چھا گیا آخر میں ایک نظر سرخیوں پر مجلس اتعاد المسلمین کے احیاء کے باسٹھ سال مکمل کل صبح دس بجے دارو سلام میں منخفض ہوگا عظیم و شان جلسہ وقبور چیئرمن نے دو ازلہ کے عدداروں کے ساتھ منخفض کیا اجلاس وقف و جائداتوں کے تافس سے متعلق کیا گیا تبادل خیال کلنگانہ بھر میں تیزی سے جاری ہے پٹانہ پرکتی پروگرام زلہ کلیکٹرز خائدین اور عددار لے رہے ہیں ساہ ورنگل میں مسلمانوں کے وفدنے کی ریاستی وزیر دیاکر راوس ملاقات این پی آر پر خرارداد منظور کرانے کے متعلق پیش کی آتاشت متناظر خوانین کے خلاف تلنگانہ کے ایک بلدی کانسلر کا انوکھا ارتجاج کاغس نگر بلدیا کے جنرل باڈی جلاس میں ان خوانین مخالف تحریر کردہ ناروں کی ٹیشٹ پہن کر کی شرکت کل بودھر میں خواتین کے لیے منخط ہوگا عظیم الشان جلسہ مسلم پرسناللہ بور شبہ خواتین سے عظمہ زہرہ کریں گے شرکت خبرنامے میں فلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے بی بی این چینل اور ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی